بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد مانزیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اقاب نیوز آج ایک بہت بڑی جو خبر ہے بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ لے کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں لیکن اس مسئلے کو اوپن کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اقاب نیوز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس جیسے ہی ہم کوئی نیو نیوز اس چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسانی سے آج ہے آج کی جو خبر میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں وہ ہے جناب ترکی اور سعودیہ ترکی اور سعودیہ جو ہے ان دونوں کے درمیان جو تنازیات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے اس میں دون سے تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو نرازگی ہے جو کشیدگی ہے وہ آوٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے اس میں ایک جو مین ڈیزن ہے وہ تو ہے جناب سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ جو ہے مطلب کہ سعودیہ جو ہے اس کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ ہے کہ جو ترکی ہے وہ دوبارہ سے خلافت عثمانیہ کی طرف آگے کیوں بڑھ رہا ہے جبکہ یہاں سے ہم نے خلافت عثمانیہ کی جڑے کاٹی اور ترکی کو انہیدہ کیا وہ پوری ایک جنگ ہوئی وہ پوری ایک سازش ہوئی جس میں ماضی میں آپ جائیں تاریخ میں تو بہت گند ہوا اور اسلام کے اوپر جو بدبودار اور گندگی اور نجاست کے جو چھیٹیں ہیں وہ کہاں کہاں نہیں ہنکے گئے تو اس کو مطلب بہت زیادہ گیمے پیچے کھیلے گئی اور پھر المختصر وہ جنگ ختم ہوئی اور پھر ترکی بنا اور جو بھی نظام ہے اب جو سعودیہ ہے اس کو اس بات کی چڑھ ہے اس بات کا غصہ ہے کہ جو مطلب ترکی ہے وہ دوبارہ سے خرافت عثمانیہ کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری جناب جو جمال کشوگی کا قتل ہوا تھا جس کو دیل ہوئی جناب مائک پومپیو بیچ میں آیا اور جناب وہ ڈالر ٹرمپ جس کی وجہ سے محمد بن سلمان جو ہے اس کے جو بھی اس کے اوپر الزامات آئے دبایا گیا لیکن جو اس ترکی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایک بہت خاص بندہ اس کی جان ضائع ہوئی ہے تو اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس مسئلے کو دوبارہ اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ صرف اٹھانا نہیں چاہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ آڈیو اور کچھ ویڈیوز ان کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس ہیں کچھ ایسے شواہد ان کے پاس ہیں جن کے ساتھ وہ اس مسئلے کو دوبارہ اٹھانا چاہتے ہیں اور سعودیہ کو یہ بات بالکل بھی ناغوار گزر رہی ہے کیونکہ جب یہ مسئلہ اوپر آئے گا تو پھر محمد بن شلمان جو ہے اس کی جناب ہر جگہ پہ توہین ہو جائے گی کہیں یہ لوگ مون دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اب دو گھروں کی لڑائی ہو رہی ہے دو ملکوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو بیچ میں جو فس گیا ہے اسے ترکی جو ہے وہ بھی مسلمان گھنٹری ہے ہمارے دونوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو ریلیشنشپ ہے وہ فیل وقت اچھی چاہ رہی ہے لیکن اگر یہ تنازیات مزید بڑھ جاتے ہیں تو پھر دونوں طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ہم سعودیہ کے طرف جاتی ہیں تو ترکی سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اگر آپ ترکی کے طرف جائیں گے تو ہم سعودیہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا آپ کو بتاؤں کہ جو مکہ اور مدینہ میں جو اس طرح سیکیورٹی ہے وہ بھی پاکستان کی چل رہی ہے نہ صرف ہم ایک جو ملک ہیں اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بلکہ اس سے پہلے جو محمد بن سلمان ہے اس نے یہ دھنکی دی تھی کہ ہم جو سعودیہ کے اندر پاکستان کے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے اب اگر ترکی ہمارے ساتھ نراز ہوتا ہے انتہا سے زیادہ بہت زیادہ ایسے لوگ جو وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں ان وہ اپنی مزدوریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے بے روزگار ہو جائیں گے ان کو ترکی سے اگر ترکی علیہ دا ہوتا ہے ترکی سے نکال دیا جائے گا اگر سعودیہ جو ہے اس کے ساتھ ہماری درازی ہوتی ہے تو سعودیہ کے اندر لاکھوں لوگ پاکستان کے جو اس وقت اپنا کام چلا رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال دی جائے گا تو ایک تو بہت زیادہ ایسے مزدور طبقہ ہے جس کا نقصان ہوگا پھر اس کے ساتھ جو اسرائیل ہے اسرائیل تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کب یہ ایک پورا بلوگ بنے جس میں سارے جو ارابک کنٹری ہیں ان کو ملایا جائے پاکستان کے خلاف کام کیا جائے جس میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو اے ای کے اندر ایک فضاء چل پڑی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور پھر کچھ خبریں اوپر آئی ہیں کہ اسی لائن کے اندر برطن لے کے کھڑا ہے جناب اسرائیل بھی لیکن پھر وقت اس طرح کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ جو مطلب ہے جو سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ارابی کنٹری ہیں وہ اسی لسٹ میں کھڑے ہیں کہ جناب اسرائیل جو ہے اس نے مطلب ایک بلوگ بنانا چاہتا ہے جس کے اندر قطر جو ہے وہ بھی آ رہا ہے اور یو اے ای جو ہے وہ بھی آ چکے ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے بھائی دوست نہیں ہو سکتے تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہی وہ ارابی کنٹری ہیں یہی ارابی ریاستی ہیں جہاں پہ ایک لاکھ چوبیس زار کموں پیش نبی رسول پیغمبر آئے ہیں تو ان کی سمجھ کہاں چلی گئی ہے یہ اسرائیل کی طرف کیوں آگے بڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ جنگ مزید آگے طویل ہوتی ہے تو اس میں جو نقصان ہے وہ اسلام کا ہے اور اس میں جو نقصان ہے وہ مسلمانوں کا ہے اس میں جو نقصان ہے وہ پاکستان کا بھی ہے اس میں جو نقصان ہے وہ جو ہزاروں اور لاکھوں جو لوگ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں ترکی ہو یا وہ سعودی عرب ہو ان کا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مجبور بھی ہے مجبور کہاں پہ ہے کہ جلال مکہ اور مدینہ کے اندر جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی ہے اور جو سعودیہ ہے وہ کہیں بھی اسرائیل کے اوپر یا دوسری جو یہودی لابی جو بھی سیکیورٹی ہیں ان کے اوپر وہ کہیں بھی اپنا جو بلیور وہ نہیں رکھتا تو کہیں سے وہ آنکھیں دکھاتا ہے سعودی ہم کو اور کہیں سے جناب وہ پھر ساتھ ملنے کی کرتا ہے آپ ٹی وی کے اوپر آپ روزانہ دیتے ہوں گے ایک دن محمد بن سلمان جو ہے وہ محرسات مرازگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو دو دن بعد ایک خبر آتی ہے وہ 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 ڈالروں کی بارش ہو گئی ہے اچھے تعلقات یہ سب کچھ جو کچھ چل رہے ہیں یہ حلق سے اوپر اوپر چل رہے ہیں نیچے جو چل رہے ہیں وہ یہ چل رہے ہیں کہ جناب جو ترکی ہے وہ اور جو سعودی ہے یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں ان کی آپس میں نہیں بن رہی خاص کر جو خلافتہ عثمانی ہے اس کے اوپر اور جو جمال کشوگی کا جو قتل ہے اس کے اوپر مزید آپ نے مجھے بتانا ہے کامیٹ سیکشن کے اندر کہ پاکستان وہ کہاں کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان سعودیہ کو چھوڑ کے ترکی کی طرف جاتا ہے تو پھر دیفنیٹلی اتنی زیادہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے نکال دی جائیں گے پھر جو مکہ کی اور مدینہ کی جو سیکیورٹی ہے کہیں جے جو لوگ ہیں یہ کہیں ایسا نہ کر دیں کہ وہاں سیکیورٹی کو ڈسمس کر دیں پھر وہ سریاست کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں پہ صرف اور صرف سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اتنی بڑی ایک کنٹری اتنا بڑا ملک جو ہے ترکی جو ہے وہ جو جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو سب سے پہلے جو حمایت میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ ترکی آتا ہے تو پھر ہم اس سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت ایک عجیب سا مسئلہ چل پڑا ہے جس میں پاکستان کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس ملک کے ساتھ کھڑا ہو اور اس میں بہت سارے جو مزدور ہیں ان کی بقا کی جنگ جو ہے وہ بھی لڑی جا رہی ہے تو آپ نے کومنٹ سیکس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو کس سنت آگے بڑھنا چاہیے یہ جو عربیق ہے مطلب اگر آپس میں اگر سلہ کرتے ہیں تو اس میں کون سا ویسے تو کافی دادا کنٹری ایسی ہیں جنہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ سعودیہ اور ترکی کی آپس میں سلہ کروا دی جائے تو یہ بات بالکل ناممکن ہے پتھر پر لکیر ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ نے لازمی طور پر کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ پاکستان کو کس طرف کھڑے ہونا چاہیے اور آگے کیا کرنا چاہیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں گا اقاب نیوز کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ و ناصر